بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ناظرین اور سامین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو جو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے ہر انسان چاہتا ہے میری حاجتیں پوری ہو جائیں مشکلیں دور ہو جائیں اللہ رب العزت ہر کام کو آسان فرما دے تو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں کچھ ایسی دعائیں ایسے وظائف ملے ہیں اگر کوئی بھی انسان وہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی حاجات کو پورا فرمائیں گے اور اس کی مشکلوں کو دور فرمائیں گے سامین امید ہے آپ سب حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اگر کسی بھائی کیا کوئی مسئلہ ہو کوئی تکلیف ہو تو وہ اس ویڈیو کے کمیٹ کے اندر وہ بتا دیں تاکہ ہم اس مسئلے کو لے کر اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو انشاءاللہ ہمارا بھی فیدہ ہو جائے گا کہ ہم کسی مسلمان کی مدد کر لیں گے اور آپ کا بھی فیدہ ہو جائے گا کہ آپ اس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اس پریشانی اس مسئیبت اس بیماری سے آپ کا چھڑکارہ ہو جائے گا تو ناظرین بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں ان کے اندر رحمت ہے یہ رحمت سے بھرے ہوئے ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوتا ہے کرم ہوتا ہے ان ناموں سے جو بھی وظیفہ کیا جائے وہ جو حاجت ہوگی انسان کی جلد سے جلد اللہ رب العزت پوری فرما دیتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو محمد الوی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کے بٹن کو بھی ساتھ دبا لیں تاکہ جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک فورا پہنچ سکے ناظرین وظیفہ شروع کرتے ہیں یہ وظیفہ کرنا ہے انتہائی عدب کے ساتھ دل کے اندر اللہ کی بڑائی ہو باوضو ہو کر نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں اور یہ وظیفہ جو ہے ماہِ ذلحجہ کے متعلق ہے آخری ایام جو ماہِ ذلحجہ کے آج کل چر رہے ہیں تقریباً آج پچیس ہو گئی ہے میرا خیالِ ذلحجہ کی طریق تو پانچ دن بقایا ہیں ذلحجہ کے ان پانچ دنوں میں سے کسی دن بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہوگی اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے وہ پوری فرما دیں گے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کے بعد اول آخر دروش شریف پڑھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ اللہ کے نام ہیں اسمِ گرامی ہیں اور مبالغے کے ساتھ ہیں یہ ان چاروں کے اندر مبالغہ ہے تو انشاءاللہ ان کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے ضرورتوں کا پورا ہونا ان کے اندر اللہ نے چھپا رکھا ہے تو آپ وہ یقین کے ساتھ کریں گے وہ وظیفہ یہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قریب یہ چار اللہ رب العزت کے نام ہیں ان کو جب آپ ایک دفعہ شمار کریں گے تو یہ چاروں کو ایک ایک دفعہ شمار کریں گے تو یہ ایک تسبیح بنیں گی اس طرح آپ نے ایک سو گیارہ دفعہ کرنا ہے تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی ضرورت ہوگی اولاد کی کمی ہے اولاد نہیں ہو رہی کوئی اور بیماری ہے حاجت ہے یہ جس قسم کا بھی آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا ایک دفعہ دوبارہ سن لیں نماز کے بعد انتہائی عدب کے ساتھ بیٹھ کر اول آخر دروش شریف پڑھ لیں پھر کوئی تسبیح ہے یا آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے ہیں ان کے اوپر تسبیح زیادہ بہتر ہے تسبیح کے اوپر شمار کریں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قریب اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نمازوں کا احتمام کیجئے گا انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی آپ کی کامیابی قدم چومے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ